محیم شہزاد ہے میاوالی سے وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ بھی بدلنا آسان نہیں کیونکہ سارا نظامی محفیس کے ہاتھ میں پھر چاہے پرانی حکومتیں ہوں یا خان صاحب کی اس حکومت میں اور آج تک کی حکومتوں میں کیا فرق ہے پی ٹی آئے یعنی عمران خان کا ووٹر روم اگر آپ کا تجزیہ کھلے دل سے مانگ با فہیم شہزاد صاحب بہت مبارک کا اور خوبصورت بات کی ہے آپ نے نوملی ہم عشق میں مقتلع ہوتے ہیں ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں یعنی یہ جو ایک واقعہ بچپن سے آپ نے بھی پڑا ہوگا میں نے بھی پڑا ہم سب نے پڑا ہے یہ سنا ہے کہ بددو نے کھڑا ہوکے پوچھا حضرت عمر سے کہ بھئی آپ کا کرتہ کیسے سل گیا چونکہ حضرت عمر بہت ٹال تھے بہت ان کی جو ہائٹ ان کی بہت زبردست تھی اور ان کے بارے میں عربوں میں مشہور تھا کہ عمر اگر زمین پہ کھڑا ہو تو لگتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے یہ طریقہ تھا بیان کرنے گا تو اچھا اس میں جو ہم پڑھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی تم جواب دو تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا جو پڑا تھا اپنے والد کو دے دیا اچھا یہ بات کیا مسلمانوں میں بہت عام ہے جہاں ہم سب جاتے ہیں لیکن اس میں حسن جو ہے وہ دو طرفہ ہیں حضرت عمر کا برا منائے بغیر جواب دینا اور اس سے بھی بڑھ کے حسام عرب کا پوچھ لینا اجتماع میں مجمع میں کھڑا ہوکے پوچھ لینا کہ پورتہ تیرا کیسے بن گیا بھائی وہ بھی اتنا عظیم ہے جس سے پوچھا گیا ہے وہ عظیم تر ہے لیکن اس کا بھی دیکھو اور اس میں امیر المومنین کا کمال یہ ہے کہ یہ خوصلہ یہ حمد یہ قریج حکمران دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سربراہ ہوں تمہارا لیکن میں آپ لوگوں کو جواب دے ہوں اچھا جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایک ہی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ ایک عمر گمانے کے بعد میں بھی اسی نتیجی پہ پہنچا ہوں اور اب میں نے ایک نئی لائن لی ہے اب میں جب کوئی بات کرتا ہوں کوئی نئی تو میں دیکھتا ہوں کہ چھے آٹھ مہینے کے بعد ادھر ادھر کے بھی لوگ لکھنے لگتے ہیں جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں جیسا کہ میں حالانکہ کچھ نہیں کہا کہا کرتا ہوں چھے آٹھ مہینے سال میں ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں تو پھر بہت سے لوگ نا وہ لائن لے کے تو پھر اس کا خیر it doesn't make any difference یہ میں نے ایک نیا سمجھ لیا اب شوشہ شوڑا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ملک میں نارا لگتا تھا چہرے نہیں نظام کو بدلو ٹھیک چہرے نہیں نظام کو بدلو کا مطلب کیا تھا یہ جو موروسیت کے مارے ہوئے ہیں یہ باپ کے بعد بیٹی یا بیٹا پھر نباسات پھر داماد یہ کلچر ختم ہو تو ایک ماہت آپ ذہن میں رکھیں میں نے اب اس میں ترمیم کی ہے کہ ناچہرے بدلو یعنی یہ جو پولیٹیشن ہیں ان کو بھی نہ بدلو نظام کو بھی نہ بدلو پاکستان کے عوام کو بدلو اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانیوں کو شپ میں ڈال کے کہیں ایکسپورٹ کر دیں بیچ بوجھ دیں ان کو اور ان کی جگہ کوئی نہ ہے کوئی بطر انسان امپورٹ کریں احسا نہیں ان کو تعلیم دیں ایک ہی طریقہ ہے ان کو تہذیب سکھائیں ان کو تربیت بہترین دیں تاکہ یہ بہتر فیصلے کر سکیں بلکہ تقریباً سبھی سیاستدان ایک دوسرے کے درپیہ ہیں جوٹیوں میں دال بٹ رہی ہیں سبھی کی عزت خاک میں مل رہی ہیں پلیز ان سے پوچھیں کہ مریم صاحبار ان کے والد گرامی مسلمانوں کی توہین اور تظلیل اور قتل پہ قتل عام پہ قاتل مہدی کی مضمت کیوں نہیں کرتے کیا ان کو ساری زبان رازی اپنے مفادات کی حد تک آتی ہے شفیق ملک صاحب باپ کے یہ جو پولٹیکل ایلیمنٹ ہے نا مجھے اب دیکھو تقریبا 35 پلاس یز ہو گئے ہیں اس کام میں میرے زندگی میں بہت کم بابکار نہ ہونے کے برابر بہت کم بابکار اور خوبصورت لوگ پولٹیکس میں دیکھیں بیسے کو بہترین لوگ نہیں ہیں وہ عموماً جبل ہی ہیں لیکن جو تناسب پولٹیکس میں بات ہی گھڑیا قسم کے لوگوں کا وہ اور پیشے میں نہیں کسی میں تو اس کو پیشہ کہتا بھی مجھے یہ پیشہ نہیں ہے بیسکلی پولٹیکس یہ پولٹیکس کیریئر ہے اس کے لوازمات ہمارے بھری اکثری ہے جو پول نہیں کرتی اچھا مودی صاحب کے ساتھ کیا اصل مسئلہ ان کا ہے اقتدار کا اور آپ کو یہ اندازہ اس لیے نہیں ہے ان کی فرسٹریشن کا ان کے ڈپریشن کا کہ یہ ہر روز ان کی دہاریاں ٹوٹ رہی ہیں جتنے دن یہ اقتدار سے باہر ہے جو بھی پولٹیشن ہے ایکسیپشنز کو چھوڑ کے جو کہ نہ ہونے برابر ہیں ان کو چھوڑ کے جتنے دن کوئی پولٹیشن اقتدار سے باہر ہے وہاں آپ سمجھ لو کہ اتنے عرب یک کروڑ ڈالر کم از کم جو ہے وہ اس کا نقصان ظاہر فرسٹریشن ہے جو بول رہی اور جہاں تک تلق ہے نرندر مودی صاحب کی مضمت کا تو میاں صاحب اور مودی صاحب ان کے آج نہیں بڑی دیر بڑی دیر سے ان کے تلق بات ڈھکی چھوکی بات نہیں ہے آؤٹ اوڈ وے گئے تھے ان کو مبارک بات دینے کے لیے تو اصل پرابلم یہ ہے کہ میں ایک اور جملہ بولنے لگا تھا مجھے مناسب نہیں لگا تو اقتدار کی بھڑیوں پر رولا ہے اس میں بھی تھوڑا بہت میرا خیال ہے کہ دہاز ہو سکتا ہے اچھا میں پچھلے دن جب ایک آڈیو لیک ہوئی تھی تو مجھے اس میں بڑا اچھا لگا مریم نواز کا اس کے بارے میں پرویز رشید کے بارے میں وہ جتنی محذب زمان جتنے محذب طریقے سے واقعی جس طرح ایک جونئر اپنے سینئر کے ساتھ ایک ایسا جونئر جس کی اچھی تربیت ہوئی ہو جی انکل جی انکل کر میں بات کر رہی تھی تو میں لیبرٹی لیتا ہوں چونکہ میرا ایج گروپ میں ان کے ساتھ ملتا ہے میں اگر آج نماب زیادہ نصر اللہ زندہ ہوتے ملک میراج خالد زندہ ہوتے یا کوئی بھی اس طرح سینئر لوگ تھے ان کے بارے میں زبان تو میری ایسی ہے ایسے پہلے تھی لیکن میں نے جو بزرگ سیاست دان ہے ان کو چھیر چھاڑ کی ہوگی وہ اپنی جگہ رف لہجہ بتمیزی سوال نہیں پیدا ہوتا کاش یہ تھوڑا بہت لحاظ کر لیا کرے لیکن نہیں لالا چندہ ہوتا ہوتا ہوس کچھ نہیں دیکھ دی تو یہ تو ہوس ایک تدار ہے جو ultimate قسم کی ہوسکی ہوسکی ہوسکی